سوال نمبر تیرہ ہے یہ بھی ایک بھن کا سوال ہے حیض والی مسلمان عورت جو ہمیں عرفہ کا روزہ کب رکھے اور وہ روزہ نہ رکھے تو اس ثواب کو پانے کے لیے کیا عمل کرے اگر عورت کی نیت تھی عرفہ کا روزہ رکھنے کی اور اچانک حیض آ گیا جس کی وجہ سے وہ رکھنے نہیں سکھی تو کہا انم العمالوں بن نیات کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ثواب فرام کرتا ہے تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی آدمی نیک کام نہ کر سکے جبکہ اس کام کا ارادہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے دے دے جائے تو اسے ثواب مل جائے گا انشاءاللہ اور اگر اچانک یہ بات نہیں آئی پہلے سے وہ حائل سے پتہ ہے کہ ہم نہیں رکھ سکیں گے تو بھئی اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعا توبہ استغفار اس دن زیادہ سے زیادہ دعا کرے تو اس کا اس کے لئے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یوم عرفہ دعا کی قبولیت کا دن ہے اس طرح سے زیادہ سے زیادہ دعا کرے تو انشاءاللہ اس میں اسے ثواب مل جائے گا تو انمارا مالو بن نیات اور یہ دونوں کو لے کر کہا سکتے ہیں کہ نیت کے موجیب اسے ثواب مل جائے گا یا دعا کے ذریعے سے اس کمی کو پوری کی جا سکتی ہے